حضرات قرآن میں نساء اکم حرسل لکو بیویاں تمہاری کھیتی ہیں کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض جتایا کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ بھئی قرآن میں بیوی کو کھیتی کہا گیا ہے اب ان بیوقفوں کو یہ بتائیں میں بڑے پیار سے یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں قرآن نے بیوی کو کھیتی کیوں کہا ہے اور کھیتی کہنا کیا کوئی عیب ہے کیا کھیتی کہنے سے ان کی عزت کم ہو گئی یہ صرف سمجھنے کی بات ہے اگر صحیح دیکھا جائے تو یہ تو بڑے پیار کا لفظ ہے دیکھئے سب سب پہلے تو ادھر آ جائے کھیتی کیوں کہا کھیتی جو ہے آپ کیا کرتے ہیں اس میں جا کے بیج ڈالتے ہیں زمین میں پھر جو اس سے اگتا ہے وہ آپ کی کھیتی ہوتی ہے ہے نا اور وہ آپ کی پیداوار ہوتی ہے سیم وہی کام جو آپ نے اپنے کھیت میں جا کر کے ایک بیج ڈالا تھا اور ایک امید رکھی تھی کہ اب میری فصل ہوگی میری کھیتی پیدا ہوگی چونکہ میں نے بیج ڈال دیا ہے آپ کو ایک امید ہوتی ہے تو اب جب آپ کو امید ہوتی ہے تو وہ جب وہ آپ کی امید کا پودا بڑھتا ہے تو وہی امید کا پودا آپ کی کھیتی کہلاتا ہے ایسے ہی آپ کی شادی ہوئی اور آپ نے بیوی سے ملاقات کی تو اب آپ کو ایک امید ہوتی ہے کہ اس سے ہماری امید کا پودا ہوگے گا یعنی ہماری اولاد پیدا ہوگی تم ہی کو نہیں ہوتی ہے تمہارے گھر والوں کو ماں باپ بھائی بین پھوپا پھوپی سب کوئی ایک ہوتی ہے کہ بھی ہمارے فلا بیٹے کی فلا بھتیجے کی بھانجے کی فلا کی شادی ہوئی ہے کوئی امید کا پودا ہوگے آپ نہیں دیکھتے شادی کے بعد بچے نہ ہو تو سب کے موں کیسے اتر جاتے ہیں سب کتنے غم میں پڑ جاتے ہیں کتنے ٹینشنوں میں ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں تو کیا کھیتی جو امید کا پودا اگتا ہے یہاں بھی آپ کی امید کا پودا اگرا وہاں بھی آپ کی امید کا پودا اگرا تو دونوں میں مشابہت ہے بھئی وہاں بھی آپ نے بیج ڈالا امید کا پودا اگرا ہے یہاں بھی آپ بیج ڈال رہا بیج الگ قسمہ ہوتی ہیں بیج کی آپ خوب جانتے ہیں الگ الگ قسمہ ہوتی ہیں یہ بھی ایک طرح کا بیج ہے جو آپ نے اپنی بیوی سے ملاقات کی اور جو ہے اس کے رحم میں آپ کا نطفہ پہنچے وہ ایک بیج ہے تو اب آپ کو امید شروع ہو گئی اور کیا کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ ہاں بھئی امید سے ہیں خوشیاں مناو لڈو بانٹو تو اب یہ بتائیے کہ اس میں مشابہت ہے کہ نہیں ہے اس مشابہت کی بنیاد پر بھی کھیتیاں بتا دیا گیا اب پہلو آپ اس میں بیزتی کا نکالا تو بیزتی کہاں سے مجھے بتائیے ایک وہ آدمی بتا دیجئے پوری دنیا کہ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں ایک کسان ایسا بتا دیجئے کہ وہ اپنی کھیتی کرتا ہو اپنا کھیت بوتا ہو اور وہ اپنی کھیتی سے نفرت کرتا ہو آپ دیکھتے ہیں ایک ایک پودے کی نرائی کرتا ہے ایک ایک پودے کی سچائی کرتا ہے اگر اس کو مکڑی کوئی سونڈی یا کوئی کیرہ لگ جائے اسپیرو کرتا ہے کتنا پیار کرتا ہے وہ اپنی کھیتی سے یا کھیتی جو وڑ ہے مجھے یہ بتائیں کہاں اس میں بیزتی کا شائب آئے آپ بتائیں کسان تو اپنی کھیتی سے اپنی جان سے بڑھ کر جو ہے پیار کرتا ہے وہ صبح چار بجے اڑ جائے گا میاں وہ اپنی کھیتوں میں نکل جاتا ہے کیوں اپنی کھیتی کی حفاظت کے لیے دیکھ ریک کے لیے پورا پورا دن گرمی ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں وہ کھیتوں پر پڑھا رہتا ہے آپ کو ایسی ایو میں چین نہیں آتا ہے اور وہ ایسے ہی تپتی ہوئی دھوپ میں سورج کے نیچے کوئی سایا نہیں اور اپنی کھیتیوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے ان کی نرائی سچائی کر رہا ہوتا ہے اور ان کی دیکھ ریک کر رہا ہوتا ہے آپ اپنی بیوی کو کھیتی کی طرح پیار تو دیکھے دیکھئے آپ کی گھر میں جھگڑے ہی نہیں ہوگا ارے کھیتیاں سمجھ کے تو دیکھئے اپنی بیوی کو آپ کھیتی کی طرح سمجھے ہی نہیں آپ نے تو کورا کواڑا سمجھ رکھا ہے وہ کورا کا والا نہیں وہ کھیتی ہے جیسے کھیتی سے آپ کو پیار ہے آپ دیکھتے ہیں میں نے دیکھا کہ جو پنیر ڈالتے ہیں پود پود ہوتی ہے کسی بھی چیز کی دھان کی مرچ کی کسی بھی چیز کی تو جو کسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے جو پود ڈالتا تو اوپر کو اس کے کچھ چیز ڈھگ دیتا ہے پرالی کیوں نہ سہی ڈھگ دیتا پتیل کاٹ کر ڈھگ دیتا کیوں کہ وہی وہ زیادہ دھوپ کی وجہ سے زیادہ بارش کی وجہ سے زیادہ تھنڈک کی وجہ سے یہ میرا جو پودہ ہے یہ بھی چھوٹا ہے یہ مارا نہ جائے یہ جو میری پود ہے یہ مارا نہ جائے اس وجہ سے میں نے ڈھگ دیا جب جیسے جیسے بڑھنے لگتا ہے تو وہ ہٹا دیتا ہے کتنا پیار کرتا وہ اپنی کھیتی سے یہ پیار تو پیدا کریں آپ اپنے اندر پھر دیکھو جھگڑے کیسے ہو جائیں گے کیسے طلاقے ہو جائیں گے اب کسی چیز کو تم الٹا لے لو میں نے آپ سے کہا بھئی سیف کھاؤ گے پانی پیو گے آپ کو آپ نے مجھے گالی دے دی میں کو بھی کیوں میں نے تو پانی اور سیف کی بات کری ہے آپ کو نہیں جی میاں ہمارے ہاں تو سیف کو پانی کو گالی دی جاتی ہے تو وہ آپ کی سوچ ہے نا پانی کو آپ گالی سمجھیں سیف کو آپ گالی سمجھیں میرے ہاں تو عزت کا وڑ ہے یہ مہمان کی خاطر توازوں کے لیے پانی اور سیف پیش کیا جاتا بھئی تو وہ آپ کی سوچ ہے نا آپ کے یہاں اب آپ کے ہاں کھیتی کو برا سمجھتے ہوں گے ہمارے یہاں تو کھیتی کے لیے لوگ مر مٹ جاتے ہیں مر جاتے ہیں اپنے کھیت کے لیے ایک انگل کے لیے مر جاتا آدمی کسی کی کوئی مینٹ کاٹ لیا ہے جی میرا کھیت کاٹ لیا مر جاؤں گا مار ڈالوں ایسی بی بی سے کھیت کی طرح پیار تو کر کے دیکھ تیرے گھر کے جگڑے ہی ختم ہو جائیں گے اس لیے قرآن نے کھیتی کہا ایک تو اس سے آپ کی امید کا پودہ ہونے والا ہے جیسے آپ کے کھیتوں میں آپ کی امید کے پودے اکتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے جب آپ کی فصل اچھی ہوتی ہے آپ کو خوشی ہوتی ہے کون آپ کی فصل اپنی فصل کو بے عزت کرتا ہے کون اپنی فصل کو گریوی نگاہ سے دیکھتا ہے مجھے بتائیے کوئی اپنی کھیتیوں کی گری نگاہ سے دیکھتا ہے میں اگر آپ سے آکے کہوں کہ بھئی ما شاء اللہ آپ کی کھیتی بہت اچھی ہو رہی ہے تو کہ میری عزت بڑھے گی اس میں کم ہوگی میری عزت بڑھ جائے گی لفظیں کھیتی بے عزت کونسی ڈکشنری میں ہے مجھے بتائیں عجیب بے وقوفی عجیب احمقانہ حرکت ہے کہ صاحب وہ قرآن نے کھیتی کہا تو کھیتی اگر کہا ہے تو کونسی ڈکشنری میں ہے آپ تو شیر کہہ دیتے ہو اپنے بچے کو بہادر ہو تو شیر کہ وہ شیر ہوتا ہے مثال دیتے ہیں نا ایک مثال ہوتی ہے بہادر ہے کوئی تو شیر کی مثال دیتی ہے نا کوئی اگر مال کوئی بھئی بادشاہ ہو گیا تو کہہ رہ بھئی یہ تو سکندر آزم بنے گا تو کیا وہ سکندر آزم ہو جاتا ہے بھئی مثال پیش کی جاتی ہے تو قرآن نے کتنی پیاری مثال پیش کی اس مثال کے اندر گہرائی دیکھئے کھیتی میں خالی اس معنی کری نہیں کہ بھئی جیسے کھیتی میں آپ کا کھیتی ہوتی ہے اور آپ کی فصل ہوتی ہے اس طریقے سے آپ کی بیوی سے بھی آپ کی اولاد پیدا ہوتی ہے اس طریقے سے نہیں کھیتی سے پیار بھی ہوتا ہے قرآن چاہتا تو کوئی دوسری مثال بھی دے سکتا تھا لیکن دوسری میں اتنا پیار نہیں ہے جتنا پیار کھیتی میں پہلے دن سے بیج ڈاننے سے لے کر اور آخری دن تک کاشکار اپنی کھیتی کا خیال لگتا بارش ہو تب اس کا دل غبراتا ہائے میری کھیتی خراب نہ ہو جائے تھنڈ زیادہ پڑ جائے تب اس کا دل اپنی کھیتی کی طرف رہتا ہے کہیں ماری نہ جائے برف پڑ جائے تو اس کا دل اپنی کھیتی میں رہتا ہے کہیں برف سے ماری نہ جائے بارش نہ ہو تب اس کا دل اپنی کھیتی میں رہتا ہے کہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے میری کھیتی نہ مری جائے ہوا زیادہ چل جائے تب اس کا دل اپنی کھیتی میں رہتا ہے کہیں میری کھیتی خراب نہ ہو جائے یار وہ پیار تو کر کے دیکھو تھنڈا کھو تو اپنے دل میں پیار محسوس کرو میری بیوی کو کوئی ٹھنڈ نہ لگ جائے کہیں گرمی نہ لگ جائے کھانے کا خیال کرو کوئی بیماری تو نہیں آ جائے جیسے وہ ذرا ذرا سے اس میں خیال کرتا کوئی بیماری آگئی فوراں اس پر رکھ رہا تھا آپ کھیتی کی طرح اپنی بیوی کو سمجھ کو دیکھو دیکھو رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی جگڑا ہی نہیں ہوگا اگر میں کھیتی کی کیسے خیال کرتے ہیں آپ بیماری آگئی کھیتی میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ محیہ کرو اس کو اور ایک چیز اور کھیتی آپ سے مو سے نہیں کہتی کہ مجھے پانی چاہیے مجھے دبا چاہیے آپ دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہو ہے نا دیکھتے ہو اور دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہو کہ یہ کھیتی یہ چیز چاہ رہی ہے آپ اندازہ کے طور پر اس کو دے دیتے ہو اپنی بیوی کے ساتھ بھی کھیتی وارا سلوک کرو نا وہ کہنے کی نوبت نہ آئے اندازہ لگاؤ اس کو کس چیز کی ضرورت کس چیز کی چاہت ہے اس کے کہنے سے پہلے وہ محیہ کر دو میں دیکھتا ہوں کیسے جھگڑا ہوگا آپ کے دھر میں کھیتی والا سلوک تو کرو قرآن نے کھیتی کہا تو کھیتی والا سلوک تو کرو آپ کو بیوی کی کس چیز کی ضرورت ہے آج ایسا کھیتی کو دیکھ کے آپ محسوس کرتے ہو بیوی کو دیکھ کے محسوس کرو اور جس چیز کی ضرورت ہے کہنے سے پہلے وہ پورا کر دو خدا کی قسم تیرے پیر دو کے پیئے گی تجھ سے جگڑا کبھی نہیں کرنے گا عجیب معاملہ کھیتی کہہ دیا قرآن نے سمجھے تو اب تمہاری جہالت کا ہمارے پاس تو کوئی علاج ہے نہیں اب تم سرچ تم نہیں کرو اسٹیڈی تم نہیں کرو اب اس پہ تم اگر انگلی اٹھا تو میاں اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے جہالت کا علاج تو علم ہے آپ علم حاصل کرو پڑھو لکھو پتا چلے گا تو قرآن نے بڑی پیاری مثال دی ہے خدا کی قسم اس سے بہتر کوئی مثال ہوئی نہیں سکتی تھی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں جیسے کھیتیوں سے پیار کرتے ہو جیسے کھیتیوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہو جیسے کھیتی سے تمہیں پھل ملتا ہے ایسے ہی تمہاری بیویوں سے تمہیں اولاد کی شکل میں تمہیں پھل ملے گا اللہ تعالی ہمیں شریعت و قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے